تو اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوست خیر رفض ہوں کے جاسے کہ آپ جانتے ہیں منڈی بائیب کا دوست زیشان خان آپ لوگوں بھی خیرمد میں حاضر ہے آج میں آپ لوگوں کو کچھ شیخ و منڈی کی کچھ صورتحال بتانے والا ہوں جو کوئے اس میں مجھے کمیے اور بینیفیٹ بتاؤں گا کہ اس منڈی پرانی میں کیا تھے اور اس میں کیا ہے وہ چیزیں شیئر کرتا ہوں سب دوستوں سے کوشش کروں گا کہ صاحبی چیزیں جو ہے کلیر کی جائیں سب دوست خزار شیخ کے چینل کو لائک سسکرائب ضرور کر دیں منڈی کی انفرمیشن چاہیے پرچیزیں کرنے ہم سے رفتہ قصد ہے میرا کونٹیک نمبر آپ لوگوں کی سکرین پر آلائن منڈی پروسیجر وہ بھی الحمدلی ہمارے پاس آویلیبل ہے آپ گھر بیٹھ کے اپنی پرچیزنگ جو ہے منڈیوں سے خریداری جو ہے ایزی لی کر سکتے ہیں یہ بھائی بھائی آپ کے لاؤگو نظر آ رہا ہے اس کو فالو کریں سب دوست سبسکرائب کریں مزید چلتا ہوں اور آپ کو بینیفیٹ بتاتا ہوں کہ پرانی منڈی کے کیا تھے اور اس منڈی کے کیا ہے دونوں کی کمپیریزن کرتے ہیں کہ کس چیز میں کیا کیا ہے باؤ تو لنا جی دوستو یہ دیکھیں جو کہ اس منڈی کیا بینیفیٹ آپ دوں کو دیا جا رہا ہے شیخ من منڈی میں سب سے بڑا بینیفیٹ یہ دیا جا رہا ہے اس منڈی کا رکبہ پہلے سے رکبہ سے زیادہ وسیع کیا گیا ہے دوسرے نمبر پہ یہاں ایک مکان منڈی کے اندر آویلیبل ہے ایسی رومز وغیرہ ہیں جو کہ آپ کو ریہیش کے لیے بلکل تکلیف زورت ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے منڈی کے اندر مکان جو آویلیبل ہے آپ کو ریہیش کے لیے مل جاتا ہے ایسی رومز اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کیش نہیں ہے آپ کو کیش جائیے تو منڈی کی انتظامیہ نے وہ بھی یہاں پہ ایک اچھا کارنامہ کیا ہے کہ آپ کیش وغیرہ نہیں لاسکتے سفر میں کوئی لوگ غافی زیادہ دوست جو ہوتے ہیں کیش نہیں لاسکتے کراچی اور فیصلہ باد گجا والا سے آنے والے دوست تو وہ یہاں پہ آکے اپنا کیش جو ہے بھی ڈراغ کر واقع ہے ان کا بینیفیٹ یہ ہے کہ منڈی کے اندر اڈے کیے گئے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ منڈی سے باہر جان جانا پڑتا تھا گاڑی وغیرہ کروانے کے لیے رینٹ وغیرہ کی لیکن منڈی کے اندر ہی آپ سب دوستوں کو جو ہے مل جاتی ہے گاڑی کا اڈا مل جاتا ہے جو کہ این ایسی گورمنٹ سے منظور شدہ ہوتا ہے تو مزید میں آپ لوگ کو اب اس کی کمیے بھی بتاتا ہوں اور بینیفیٹ بتاتا ہوں یہ جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ اس منڈی میں آویلیبل ہے میرے خیال میں پنجاب کی کسی اور منڈی میں یہ چیزیں آویلیبل نہیں ہیں مزید میں آپ کو اور چیزیں بھی د دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں نا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیخون منڈی میں البتہ فسٹ ٹک جو ہے انلوڈنگ ہو چکا ہے یہ بڑی گاڑیاں کو نظر آ رہی ہوں گی لینٹ میں لگی ہوئی ہیں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں ہے کیونکہ بڑی گاڑیاں جل سے جلد لگایا جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں منڈی کی انتظامیہ کے کام کا جو ہے ابھی بھی سٹارٹڈ ہے یہ دیکھیں نہیں ماشاءاللہ سے منڈی یہ ایم فور روڈ کے اوپر واقع ہے جو دوست آنے والے ہیں وہ گوگل پہ منڈی بوئی لکھ کے سرچ کریں گے وہ سویدیا لوکیشن جو ہے آپ کو یہاں لے آئے گی سب سے پہلی بات کہ اس منڈی کا رکبہ جو ہے پرانی منڈی کے رکبے سے بہت زیادہ جو ہے وسیع کیا گیا ہے اس منڈی کا رکبہ میکسیمم تیس اکڑ رکبے کے راؤنڈ باؤنڈ ہو چکا ہے اس منڈی کا رکبہ پرانی منڈی جو تھی وہ میکسیمم اٹھارہ اکڑ بیس اکڑ رکبے کے اوپر مشتمل تھی اور یہ جو ہے تیس اک کوشش کی جاری ہے اس کو اور بڑا کرنے گی یہ تو ایک بڑا بینیفٹ ہے سب لوگوں کو دوسرا آپ کو یہ ایک بورڈ دکھا رہا ہوں جس میں کافی زیادہ جو ہے آپ کو کچھ بتانے والا ہوں آپ لوگ کچھ یہ دیکھ کے سمجھ بھی جائے گئے ہوں گے اور کچھ میں بتاؤں گا بھی آپ دیکھیں کہ کچھرا وہاں میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ پڑا ہوا ہے جی کچھرا ہے جو کہ ٹرولے میں ڈالا جاتا تھا پرانی منڈی میں تو تین ازار رپیہ پچیسو رپیہ دیا جاتا تھا جبکہ مزدے کے اندر ڈالا جاتا تھا تو پندرہ سو رپیہ ایک ہزار رپیہ دو ہزار رپیہ مطلب جو جدھر بن جاتا وہ کرتے تھے اس منڈی کے اندر یہ چل رہا ہے کہ ٹرولے کا بارہ ہزار رپیہ وہ کچھرا ڈالنے کا بارہ ہزار رپیہ اور مزدے کا جو ہے پانچ ہزار رپیہ چارج کیا جا رہا ہے سب سے پہلی بات دوسری بات وہاں پہ جو تندی تھی وہاں پہ جو تندی تھی اس کا سو رپیہ چارج تھا جانور فی جانور کا س سو روپیا چارج کیا جا رہا تھا لیکن اس جگہ پہ یہاں جو تندی لگائی گئی ہے ادھر تین سو روپیا پر ہیڈ جانور کا چارج ہے یہ آپ کو امید کرتا ہوں یہ نظر بھی آ رہا ہی دوسرے نمبر ہے تندی فیس فیس جانور تین سو روپیا جو ہیڈ جانور کیا فیس ہے تو لیول دیکھیں باہر جانور یہاں پہ بڑا جانور پانچ سو روپیا چھوٹا جانور سو روپیا لکھا ہوا بورڈ کے اوپر یہ آپ کو پہلے نمبر پر نظر آ رہا ہوگا لیکن بھائی یہ ایسا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے آٹھ سو روپیا بڑا جانور یہاں پہ لگائے ہو جبکہ پرانی منڈی میں پانچ سو روپیا بڑا جانور سو روپیا چھوٹا جانور تھا چھوٹا جانور تو یہاں پہ بھی سو روپیا ہے لیکن بڑا جانور جو ہے آٹھ سو روپیا لیا جا رہا ہے کسی سے آٹھ سو روپیا مختلف ریٹس ہیں پانچ سو روپے تو لے ہی نہیں رہے نا یہاں تو آٹھ سو روپے اور ایک ہزار آٹھ سو ایک ہزار یہ ریٹس چل رہے ہیں تو اب یہ دیکھتے ہیں باقی یہاں پہ پک اپ ڈاپ وغیرہ جو بڑی گاڑیاں ہیں یہاں سے گاڑیاں وغیرہ نکلتے ہیں یہاں میں بھی آپ کو بورڈ میں وہ بھی پیسے وغیرہ جو ہیں کمیوں پیشیں جو ہیں نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں پرالی فیس لکھا ہوا ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا بار ہزار روپے پانچ ہزار روپے ایک ہزار پانچ سو ڈیٹھ سو یہ ساری فیسیں وغیرہ جو ہیں مزید لکھی گئی ہیں یہ آپ کو امید کرتا ہوں نظر بھی آ رہے ہوگی پنجاب کی سب سے بڑی منڈی ہے شیخون منڈی جو کہ اگنامی گرامی خوبصورت منڈی ہے لیکن اس کے کارنامے آپ سب دیکھ سکتے ہیں پرانی جبکہ میری انتظامیہ سے جو بات ہوئی ہے مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بھائی زیشان بھائی جو کہ فیس ہے ہم آٹھ سو رو روپے چارج کر رہے ہیں تو اور یہ گورنمنٹ سے منظور شدہ جو ہے فیس ہو کے آئی ہے آٹھ سو روپے پر ہیڈ جانور کیا چارج کیا جا رہے ہیں میں نے کہا آپ کے پاس کوئی نوٹس آیا ہے انہوں نے بولا جی بلکل ہمارے پاس نوٹس ہے اور آوے لے بالا ہے میں نے کہا جی مجھے شو کیا جائے جبکہ وہ نوٹس ہمیں شو نہیں کیا گیا میں نے کہا جی منڈی کی انتظامیہ یہ دیکھیں اور بینرز وغیرہ ادھر سے لگے ہوئے ہیں ادھر سے بھی لگے ہوئے تھے ادھر ا یہاں پہ بینرز جو ہیں آپ کو شو نہیں ہو رہا ہے جبکہ منڈی سے اگر منظور شدہ آٹھ سو روپے پرچی ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ ان لوگوں کو بینرز وغیرہ بوٹس وغیرہ شو کرنے چاہیے تھے لیکن شو نہیں کیے گئے ہیں یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہیں پہ بھی اور یہاں پہ بھی دیکھیں بڑا جانور پانچ سو روپے لکھا گیا ہے جبکہ یہ آٹھ سو روپے چارج کر رہے ہیں جبکہ کچھرہ ڈالنے کے فیس جو کہ دو ہزار پچی سو تین ہزار پ چھوٹی گائی مزدے کا جو ہے پانچ ہزار پیا چارج کیا جا رہا ہے جو کہ سرسر بہت زیادہ جو ہے غلط ہے یہ منڈی کی انتظامیاں بول رہی ہے کہ ہمیں نوٹیفکیشن جاری ہو ہے آٹھ سو روپے پرچی کا آٹھ سو روپے پرچی کا ہوئے تو بھائی ایک ہزار پیا کیوں لے رہے ہو کوئی سکا کوئی پرائیا یہ مثال ہے دے رہا ہوں ایک اگزمپل دے رہا ہوں کوئی انڈا ہے تو کوئی مرگی ہے کسی سے آٹھ سو لے رہے ہو کسی سے ایک ہ ہزار لے رہو جو کہ بہت جیوڑیز آتی ہے